بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم محمد عمین آپ کو سامنے ہو ویورز شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ ہماری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں ویورز میں اس وقت موجود ہوں جیٹی روڈ کے اوپر اور جیٹی روڈ کے اوپر یہ جو لوکیشن ہے یہ آپ کو گوگل میپ پہ بھی میں آپ پن کر کے دکھاؤں گا یہ بسیکلی سٹارٹنگ پوائنٹ ہے رنگ روڈ کا جی جی راولپنڈی رنگ روڈ یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے یہاں پہ اس کا لوک بنے گا اور اس کے بعد یہ آگے چکمیلی روڈ کی طرف چرے جائے گی تو آج جو بسیکلیو بنانے کا مقصد تھا وہ آپ کو یہ بتانا کہ رواد کے قریب رنگ روڈ بھی آ رہی ہے کھاریا موٹروے بھی آ رہی ہے ٹورزم ہائیوے بھی آ رہی ہے تو یہ جو ایریا ہے یہ گیم چینلنجر بننے جا رہا ہے اور اسی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ جو ریل اسٹیٹ کے نئے پروجیکٹس آنے والے ہیں وہ پروجیکٹس بھی بڑے ڈیفرنٹ ہوں گے اور ان کی جو اپنی سٹریٹیجک لوکیشن کی امپورٹنس ہے وہ بڑی ضروری ہوگی ہم دیکھیں گے کہ فیچر میں یہاں پہ آپ کو جیٹی روڈ کے اوپر کافی سارے حالات بہت تیزی سے بدلتے ہوئے نظر آئیں گے آئیے ذرا ایک راؤنڈ لیتے ہیں اور آپ کو تھوڑا سا بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ رنگ روڈ جیٹی روڈ پر کہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے خاریاں موٹروے کہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے دونوں آپس میں کنیکٹ کیسے ہوں گی تورزم ہائیوے کا ان کے ساتھ کیا کنیکشن ہوگا پھر رمضان میں لمبی ویڈیو تو بن نہیں سکتی تو ہم نے یہ ویڈیو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر لی ہے پہلے حصے میں ہم آپ کو رنگ روڈ اور خاریاں موٹروے کا انٹرودیکشن دیں گے اس کے بعد سیکنڈ حصہ میں آپ کو بتائیں گے کہ رواد سے لے کے آپ کا جو اسلامباد ایکسپریس وے کے اوپر چینجز آئے ہیں وہ کون کون سے آئے ہیں آئیے چلتے ہیں اور چل کے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا کیا کچھ ہو رہا ہے جی ویورز ابھی ہم لوگ مندرہ ٹال پلازا سے جیٹی روڈ پہ ہیں اور اسلامباد کی طرف فیسنگ ہم لوگ جا رہے ہیں اور آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے جائیں گے کہ یہاں پہ رنگ روڈ جو مندرہ ٹال پلازا سے دو کلومیٹر اگزیکٹلی 1.9 کلومیٹر کے ڈسٹنس پہ آتا ہے وہ آپ کو دکھایا اب آپ کو یہ جو سامنے چیز نظر آ رہی ہے یہ سامنے یہاں پہ آپ اس لینڈ بارک پہ دیکھ سکتے ہیں بورڈ پہ رواد 12 کلومیٹر پشاور اور راولپنڈی کے ڈسٹنس میئرمنٹ ساری لکھی تو ویورز یہاں پہ رنگ روڈ کا بھی کام شروع ہو چکا ہوا ہے رنگ روڈ کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ کافی تیزی سے ہو رہی ہے اور رنگ روڈ پہ پیچز میں کام ہو رہا ہے رنگ روڈ پہ پیچز میں کام ہو رہا ہے پیچز میں کام اس لیے ہو رہا ہے کہ 3-3 کلومیٹر کے جو کانٹریکٹس ہیں وہ ایوارڈ کیا گئے ہیں اور کمپیکشن کے بعد آگے اس کی جو لیولنگ ہے وہ کرنے کے بعد اس کو کمپلیٹ کیا جائے گا ابھی ہم آپ کو تھوڑا سا سٹارٹ سے دکھاتے ہیں کہ یہاں پہ رنگ روڈ کا جو کام ہے وہ کافی تیزی سے ہو رہا ہے اور یہ دیکھئے یہ وہ جگہ ہے یہ وہ لوکیشن ہے کہ جہاں پہ آپ کی بریجنگ ہونی ہے اور بریجنگ ہو کے یہاں پہ سامنے آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ یہ آپ کو سٹیل وائرز نظر آ رہی ہوں گی بارز نظر آ رہی ہوں گی کہ یہاں سے رنگ روڈ کا جو بریج ہے وہ سٹارٹ ہوگا اور روڈ کے اوپر دوسری سائیڈ پہ جا کے یہ اس وقت جو آپ کو کھدائی کا کام ہے وہ بھی نظر آ رہا ہوگا پیلرز کی جو کنسٹرکشن کا کام ہے اس کے لیے اب بیورز بات کرتے ہیں کہ رنگ روڈ ایسی کیا چیز ہے رنگ روڈ میں کہ اس کی وجہ سے بہت سارے جانبوں اس کو گیم چینجر کہا جاتا ہے تو جی گیم چینجر اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ رنگ روڈ کے بننے سے آپ کا جیٹی روڈ کنیکٹ ہو جائے گا ڈائریکٹلی ائرپورٹ سے آپ کا جیٹی روڈ کنیکٹ ہو جائے گا چکری روڈ سے موٹر وے سے ایم ون سے اور ایم ڈو سے یہ رنگ روڈ آپ کو ایکسس پروائیڈ کر رہی ہے ان سارے ایریاز کے لیے جو کہ پہلے کسی دور میں نہیں ہوتی تھی اب ہم جیٹی روڈ پہ رنگ روڈ والا جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اس کو ٹچ کرنے کے پاس اب ہم لوگ رواد کی طرف موو کر رہے ہیں اور رستے میں آپ کو بتاتے جائیں گے اور آپ کو دکھاتے جائیں گے کہ رستے میں کیا کیا لینڈ مارکس آ رہے ہیں جی یہ ابھی سامنے آ جائے گا آپ کا کلیام سٹاپ آ جاتا ہے جیٹی روڈ کے اوپر یہ سامنے والا یہ کلیام سٹاپ ہے جہاں پہ بیریسٹر علی قدس روڈ لکھا ہو ہے یہ کلیام روڈ کہہ لاتھی بسی اور یہاں سے کلیام دربار چار کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے یہ جو بیلڈنگ ابھی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ابھی ملوہ بریف روڈ بغیرہ لکھا ہو ہے کسی زمانے میں یہاں پہ ایرڈ یونیویسٹی کا ہائیڈروپونک ڈپارٹمنٹ یہاں پہ کام کرتا تھا جی کلیام سٹاپ کے بعد آپ سامنے دیکھتے ہیں تو یہ آپ کو سامنے پی ایس او کا پیٹرل پمپ نظر آتا ہے پیٹرل پمپ کراوس کرتے ساتھ ہی آپ کے رائٹ ہینڈ پہ آ جاتی ہے ایک مینار والی مسجد اور لیفٹ ہینڈ پہ آپ کے آ جاتی ہے فلور میں یہ جو مسجد آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے یہ لتیف فاؤنڈیشن کی ویلفیر ٹرسٹ کے سکول کے ساتھ کی مسجد ہے اور یہ بیسیکلی وہ پوائنٹ ہے جہاں سے کھاریاں موٹر وے سٹارٹ ہونے ہیں جی ویورز یہ اس وقت جو لوکیشن آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس وقت خاریاں موٹر وے کی لوکیشن ہے اور سامنے آپ کو یہ لتیف فاؤنڈیشن کا آپ کو سکول نظر آ رہا ہوگا لتیف فاؤنڈیشن کے سکول کے ساتھ یہ ایکزیکلی وہ دیوار کا کارنر ہے جس کارنر سے آپ کی خاریاں موٹر وے کی 300 فیٹ کی ویڈھ شروع ہوتی ہے اگزیکلی اس پوائنٹ سے لے کر یہاں تک یہ 300 فیٹ کی جو اس کی روڈ کا جو سٹرکچر ہے وہ بنے گا نیشنل ہائی ویز اور موٹر ویز اور اس کے علاوہ مختلف جو دیپارٹمنٹس ہیں وہ سیریہ کا سروے بغیرہ کر چکے ہوئے اور سروے کر کے یہاں پہ کافی سارے جو لینڈ مارکس ہیں وہ آل ریڈی یہاں پہ ڈیفائن کر چکے ہوئے ہیں اب وہ سامنے جو آپ کو بیلڈنگ نظر آ رہی ہے ہائٹریٹس یہ والی جس کو میں نے مارک بھی کر دیا یہ جان فلور مل ہے جو آپ کی جیٹی روڈ پہ آتی ہے اور اس کے بالکل سامنے توقل میرے جہال ہے تو جی یہ وہ سارے کا سارا پیس آف لینڈ ہے جس نے فیوچر میں آپ کا بہت بڑا بزنس ہب بننا ہے فیوچر میں آپ کی بہت ساری ایکٹیوٹیز یہاں پہ آنی ہیں اور یہ ہی پہ آگے آپ کو چل کے دکھاتے ہیں کہ پارک ویو سٹی فیز ٹو جو لانچ ہو رہا ہے اس کی لوکیشن کیا آئی ہے جی ویورز انشاءاللہ بہت چل پارک ویو اپنی جو لوکیشن ہے اس کو اوفیشلی بھی آناؤنس کر دے گا ریویل کر دے گا تب تک کی جو کیا سارائیاں چل رہی ہیں اس میں کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ جو جان فلور مل کے سامنے یہ والا ایریا ہے اس ایریا میں چانسز لگ رہے ہیں کہ پارک ویو سٹی یہاں پہ آپریشنل ہوگا یہاں پہ آئے گا یہ جان فلور مل آپ کی گزر رہی ہے جس کے سامنے سے ہم لوگ گزر رہے ہیں اور اس کے بعد وہ جو بیک والا ایریا یہ آپ کا چھنی عالم شہر کا ایریا ہے یہ فیوچر کا آپ کا بہت بڑا انڈسٹریل زون بننے جا رہا ہے بزنس اور اکنومک زون بننے جا رہا ہے آپ کی ساری کے ساری جو منڈیاں ہیں وہ یہاں پہ شفٹ ہونے جا رہے ہیں یہ جو سامنے آپ کو لوکیشن نظر آ رہی ہے یہ روائل ویلیج کے نام سے ایک ریسٹرونٹ ہے جو مین جیٹی روڈ کے اوپر ہے اس کے ساتھ بٹ کڑائی ہے اور بٹ کڑائی کے ساتھ یہ ابھی آپ کو میں دکھاتا ہوں رواد پولیس ٹیشن جی یہ رواد پولیس ٹیشن کی بیلڈنگ بھی ہے جو کہ یہاں پہ ایک عرصے سے بنی لیا تو اب اس کے بالکل اگر اوپوزٹ دیکھا جائے تو اوپوزٹ سائیڈ پہ اس کے یہ صورتحال ہے جی یہ پیس آف لینڈ وہ والا لینڈ کا ایریا ہے جو اس آبادی کے ساتھ سے درمیان میں یہ گیپ ہے اور اس گیپ سے پیچھے بہت بڑا رکبہ موجود ہے جو بیک پہ جا کے ٹکویلی روڈ کو ٹچ کرتا ہے بسالی روڈ کو ٹچ کرتا ہے اس کے علاوہ رنگ روڈ کو ٹچ کرے گا اور یہ وہ سارے کے ساری گیم چینجنگ لوکیشن ہوگی اب آپ کو یہاں پہ سامنے ریلوے کا ٹریک بھی نظر آ رہا ہوگا یہ ریلوے کا ٹریک ہے اور اگر پارک ویو سٹی اس لوکیشن کو چوز کرتا ہے تو اس کو یہاں پہ انڈر پاس دینا پڑے گا یا اوور ہیڈ بریج بنانا پڑے گا پارک ویو کے لیے ایسے تو کوئی خاص مشکل کام نہیں ہے بٹ چونکہ یہ ایک ایک ایکسپینسیو چیز ہوتی ہے تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ پارک ویو اپنی جو سائٹ پہ پہنچنے کے لیے جو ایکسس پوائنٹ ہے وہ اس ایریا کو بنائے گا پارک ویو نے کبھی بھی آج سک ایسا نہیں کیا کہ منڈی لگائی رکھی ہو اور پروجیکٹس کی بہت بھرمار کی ہو پارک ویو کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ لیمیٹڈ والا کام کیا جائے تھوڑے والا کام کیا جائے اور ستھرے والا کام کیا جائے یہ سامنے آپ کو رواد پولیسٹیشن کی بیلڈنگ نظر آ رہی ہو جو پوری آب اتاب کی ساتھ یہاں پہ موجود ہے اور اس کے بالکل ساتھ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کو چھنی عالم شیر کا بورڈ لگاوا نظر آ رہا ہو کب یہ بسیکلی ریلوے بریج ہے جہاں پہ جیٹی روڈ کو جو ریلوے ٹریک ہے وہ پاس کرتا ہے اور رائٹ سے لیفٹ کو ریلوے ٹریک جا رہا ہوتا ہے سیم اسی طرح کا بریج دوبارہ آپ کا گجر خان کے قریب جا کے آتا ہے اور وہاں سے پہ پھر جا کے جو آپ کی وہاں جا کے آپ کا جو ریلوے ٹریک ہے وہ پھر دوبارہ سے روڈ کی دوسرے سائٹ پہ چلا جائے گا تو ویورز یہ جیٹی روڈ انشاءاللہ آنے والے چند سالوں میں جو بڑے ہرسے سے یہ ایریا بنجر پڑا ہوا تھا تو یہ آنے والے چند سالوں میں کافی تیزی سے ڈیولپ ہوگا اچھا یہاں پہ ہمیں مختلف جگہوں پہ اس چیز کے جو شواہد ہیں وہ بھی ملتے ہیں شواہد ہیں وہ ملتے ہیں کہ یہاں پہ کافی سارا پیچھے کوئی نہ کوئی حلچل چل رہی ہوتی ہے تو رینگ روڈ بیسیکلی ایک چھوٹی سی روڈ نہیں ہے جس نے آ کے یہاں پہ بن جانا ہے رینگ روڈ کے ساتھ بہت سارے انڈسٹریل زونز بننے ہیں بہت سارے اکنومک زونز بننے ہیں اور ان اکنومک زونز اور انڈسٹریل زونز کے ساتھ بہت سارے لوگوں کا رزق جڑنا ہے اب یہاں پہ یہ آپ کو یہ جو کمرے بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہاں پہ آپ کو باکستان ولیشے کی فورس کے بندے بھی نظر آ رہے تھے مطلب گن مینز اور گارڈز بھی نظر آ رہے تھے تو یہ بسیکلی وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے جہاں پہ آپ کا پارک ویسٹی کا فرنٹ آ رہا ہے منکیالہ اسٹوپ کسی زمانے میں یہاں پہ منکیالہ میں جانا وہ دوپ انسٹال ہوئی بھی تھی اور بسیکلی اگر کوئی افغانستان سائٹ سے یا کسی بھی بارڈر سے آ کے پاکستان کے جو نا وہ روڈز پہ جاتے ہوئے حملہ کرتا تھا تو یہ بسیکلی اس کو روکنے کے لیے یہاں پہ توپ انسٹال کی گئی تھی علاقہ یہ بہت ہی پرانا قدیم قسم کا ہے اور یہاں پہ جسٹ ایسا نہیں ہے کہ دو چار سال دس سال بیس سال پرانا یہ بہت پرانی اس ایریا کی روایت ہے ایک تہذیب ہے اچھا اب ہم آپ کو یہاں پہ ایک روک کے دکھاتے ہیں کہ ایک اور ٹرننگ پوائنٹ جو ایکسس پوائنٹ اسی رکبے اسی لینڈ کے لیے پارک ویو کے پاس اویلیبل ہے ایک زمانے میں یہ آپ کو بورڈ نظر آ رہا ہوگا ایک زمانے میں یہ سیفران سٹی کے نام سے پروجیکٹ لانچ ہوا پروجیکٹ لانچ ہوکے اس کی پراپر این او سیز وغیر اب اپروو ہوئیں سارا کچھ ہوا یہ بیسکلی وہ لوکیشن ہے جو سیفران سٹی کے لیے ایلوکیٹ کی گئی تھی بٹ چونکہ پھر آگے یہ چیزیں مچور نہیں ہو سکیں ان کی ڈاکومنٹیشن اور این او سیز کے جو پروسس تھے وہ پورے نہیں ہو سکے تو اس لیے پروجیکٹ سٹاپ کر دیا گیا تو ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ پروجیکٹ بھی پارک ویو سٹی میں زم ہو جائے گا میں نے گوگل پر اس کی بھی لوکیشن پین کر کے آپ کو مینشن کر دیا ہے اب یہ سامنے دیکھئے آپ یہ آپ کو سامنے جو ٹاورز نظر آ رہے ہیں یہ پیسکلی ریڈیو سٹیشن کی بیلڈنگ ہے ریڈیو پاکستان کسی زمانے میں یہاں پہ آپریشنل ہوتا تھا یہ آلماست کچھ چار سے پانچ ہزار کنال کی جگہ ہے جو اس وقت خالی پڑی ہوئی ہے تو بہت ساری ہاؤسنگ سوسائٹیز نے بھی بڑی بڑی کوشش کی بڑی دفعہ کہ یہ ان کو لینڈ مل جائے اور وہ اس لینڈ کو یوٹیلائز کر سکیں بٹ چونکہ یہاں پہ ایک کوٹ کیس چل رہا ہے کہ جن لوگوں نے یہ لینڈ گورنمنٹ کو دی تھی جن کی ملکیہ تھی انہوں نے کیس کیا ہوا ہے کہ گورنمنٹ اگر تو پبلک ویل فر کے کام کے لیے یوز کنا چاہتی ہے فور ایزمپل کالیج یونیورسٹری ہاسپیٹل بنانا چاہتی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے ادروائز چونکہ ہم اس کے پہلے ہونر ہیں تو اس لیے ہمیں یہ لینڈ واپس کی جائے غلہ منڈی نے یہاں پہ شیفٹ ہونا ہے اس کے علاوہ سبزی منڈی آل ریٹی ٹیمپریری بزنس پہ یہاں پہ شیفٹ ہو چکی ہوئی ہے پھر اس کے بعد جو آٹو موپیل کا بہت بڑا بزنس ہے وہ یہاں پہ شیفٹ ہونے والا ہے آپ کا جو پنڈی کے لوگ ہیں ریائشنی ہیں ان کو بڑی اچھی طرح سے پتا ہوگا کہ جی آپ کا سلطان چاہ سلطان اور اس کے علاوہ جو آپ کا قوال منڈی والا جو آریا ہے وہ آپ کا آٹو سپیر پارٹس کے لیے ہے تو مشہور ہے تو وہ آٹو سپیر پارٹس کا جو مشہور ہے جگہ ہے وہ بھی سارے کا سارا پروجیکٹ یہاں شیفٹ ہوگا ہے یہ آپ کا اب آگیا رواد کا پولیس ٹریننگ سکول جو جو بیلڈنگ ہے یہ بیک پہ آپ کو یہ جو مذرہ آ رہی ہے یہ رواد پولیس ٹریننگ سکول ہے یہ تقریبا تقریبا ریڈیو سٹیشن کے پرابر پرابر میں یہ بیلڈنگ آ رہی ہے یہاں پہ جب آٹو موپلز کی بات کی میں نے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہاں پہ ٹرائپورٹ بھی شیفٹ ہوگی آپ کی جس طرح سے فیصلہ باد میں اور مختلف جگہوں پہ ٹرائپورٹ بنائی گئی ہے تاکہ آپ کی جو آٹو موپلز کی جو انڈسٹری ہے اس کو سپورٹ پروائیڈ کی جا سکے تو اسی طرح سے یہاں پہ بھی ٹرائپورٹ بننی ہے آل ریڈی گورننٹ اس کے لیے چار سو کنال جگہ ایک وائر کر چکی ہے جی اب ہمارے لیفٹ سائیڈ پہ آ جائے گا چکبیلی روڈ چکبیلی روڈ بسیکلی ایک بہت بڑی انٹیٹی ہے بہت بڑا پروجیکٹ ہے بہت بڑا ایک چیپٹر ہے اس کو ہم اپنی کسی اور ویڈیو میں انشاءاللہ کور کریں گے اور اس کے مطرح آپ کو ڈیٹیلز بتائیں گے کہ کون کون سے پروجیکٹ آ رہے ہیں اب یہ سامنے چکبیلی مور کے بلکل سامنے آگئی آپ کی سبزی منڈی پار ہو جائے ہیں یہ آگئی آپ کی سبزی منڈی جو ٹمپریری بیسیس پہ یہاں پہ شفٹ کی گئی ہے چکبیلی مور کے سے آگے آن ورڈ جو آپ کی مختلف ہاؤسنگ کے پروجیکٹس ہیں وہ رائٹ اور ریفٹ پہ جیٹی روڈ پہ آل ریڈی موجود ہیں ان میں آپ کی اٹومک سوسائٹی اور سب سے جو کپلے ذکر ہے وہ اٹومک سوسائٹی ہے پولیس فاؤنڈیشن ہے تو پولیس فاؤنڈیشن کے بالکل سامنے آپ کا تی اچھے کا جو فیز ہے اس کی مین انٹرنس یہاں پہ موجود ہے جی ویورز یہاں یہ اب آپ کو ایک بڑی آلی شان سی انٹرنس نظر آ رہی ہوگی ڈی ایچے کی اور اس وقت کی جو گوگل پن لکیشن ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ گوگل میپ پہ بھی دیکھ سکیں کہ یہ ڈی ایچے کا جو فیز آ رہا ہے یہ ڈی ایچے کا فیز کس جگہ پہ آ رہا ہے اس کے بالکل اوپوزٹ میان جی ریسٹوینٹ ہے میان جی ریسٹوینٹ کے بالکل ساتھ آپ کا ارازی ریکارڈ سینٹر آ جاتا ہے مندرہ ٹالگلازہ کے بعد کی جو موٹی موٹی انٹیٹیز آ رہی ہیں ان میں سب سے پہلے آپ کی رنگ روڈ ہے خاریاں موٹر وے ہے اور خاریاں موٹر وے کے ساتھ ساتھ جو مختلف انڈسٹریل زونز اور اکنومک زونز آنے ہیں جو بزنس کے جو حبز آنے ہیں وہ سارے کے سارے ایز پر پلیننگ یہاں پہ شامل ہونے ہیں تو جی یہ تھی لوکیشن پارک ویو سٹی کی جو آپ کو گیم چینجر سوسائٹی جو فیلٹر میں آ رہی ہے جس کی انویسمنٹ کی اپرچینٹیز ابھی موجود ہیں پری لانچ ریٹ پہ اس وقت اس کی بوکنگز چل رہی ہیں اور لوگوں کی کوشش ہے کہ ان کو پری بوکنگ میں اچھا انسینٹیف بھی مل جائے اسٹیٹ کرافٹ کوشش کرتا ہے کہ اپنے کلائنٹس کو اچھے طرقے سے فیسیلیٹیٹ کرے ان کو مارکٹ سے اچھے ریٹ پہ چیز بھی پروائیڈ کرے اور اس کے ساتھ ساتھ آفٹر سیل سرویسز بھی پروائیڈ کرے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ صرف اور صرف کیا کرتے ہیں کہ سیل پرچیز کرتے ہیں اور اس کے بعد غائب ہو جاتے ہیں مارکٹ سے جن کا بعد میں کوئی نام و نشان نہیں ہوتا اور ان کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہاؤسنگ سوسائٹیز میں لوگوں کو فساد دیا جاتا ہے جھوٹ بول کے ٹریپ کر دیا جاتا ہے ہم لوگ چکے آفٹر سیل سرویسز بھی پروائیڈ کرتے ہیں کل کو آپ اگر ری سیل میں آتے ہیں یا آپ پری بکنگ کو ہولڈ کر کے پروفٹ ارن کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس میں بھی آپ کو فسیلیٹیٹ کرتے ہیں ویورز جیٹی روڈ رواد کے اس جو ویڈیو کی جو سیریل ہے اس کے پارٹ ٹو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ جلدی پھر دوبارہ ملاقات ہوتی ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کا رمضان اچھا گزر رہا ہوگا آپ کے روزے اچھے گزر رہے ہوں گے ویڈیو کو ضرور پوری کی پوری دیکھئے گا کمنٹس ضرور کرئے گا چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کرئے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی